میری بہن ملی دیگرانی سارا اور ادنان کے لیے مافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہے گنجائش ہے اس لیے کہ ہم کمزور ہیں بے بس ہیں ماں باپ ہے نا آپ کو اچانک یہ ادنان کا خیال کیوں آگیا ساری آپ نے مجھے ماف کر دیا نا باتا نہیں میں آپ کو کیا کیا بول کے اچھا لگا مجھے تمہارا غروب بھی شمسہ اچھا گیا پسند آیا مجھے بہت اچھا بس بھی کر دے آپ مات کو دیکھو کہتا ہے میں سبا کو طلاق دلوا دوں اس پر کام مخبول ہے سوچ تو دیکھو اس کی ارے وہ ماں بننے والی ہے شوہر بیمار ہے سسر بیمار ہے دنیا کیا کہے گی زندہ رہے گی تو ماں بنے گی نا آخر آپ کو اپنی دوستی پیاری ہو گئی نا آ گیا نا اپنی دوست کی بیماری کا خیال کیوں نہیں خیال آئے گا وہ دوست ہے میرا واہ انساری واہ آپ کی دوستی کبھی جواب نہیں بیٹی دوست کے گھر پہ مر رہی ہے اور آپ اپنی دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں دوستی کا حق تو میں ادا کرتا رہا ہوں گا چاہے میں مر جاؤں گا تو پھر آپ مجھے اجازت دے دیں میں اپنی بیٹی سے ملا ہوں نہیں نہیں کوئی نہیں جائے گا چودری کے دروازے پر کوئی نہیں جائے گا اس میں میری عزت کا درہ سا بھی لحاظ نہیں گیا میں کسی کو جانے نہیں گا چھے تو آپ کی بات کی سمجھ ہی نہیں آرہی انساری آپ کسی کو میری بات سمجھ آئے یا نہ آئے میں ایسا ہی ہوں اور میں کسی کو جانے نہیں دوں گا چودری کے دروازے پر کسی کو نہیں دوں گا سمجھتے گا ہی اپنے آپ کو فیصل بھائی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں اب میں بالکل ٹھیک ہوں جھوٹ مت بولو سبا مجھے کیا ملے گا آپ سے جھوٹ بول کر سبا میں تمہیں لینے آرہا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس گھر کو یہاں احمد چھوڑ دوں گی مجھے تو آپ کی اکل پر حیرت ہو رہی ہے فیصل بھائی سبا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو آپ کا فون اٹین کیا آج کے بعد یہ غلطی نہیں دورا ہوگی خدا حافظ سبا سبا میری بات سونا سبا سبا ابو اپیر تیار سبا تلا مانگی تمہاری بات پاگل ہو چکی ہے برکول ہاں تو پاگل ہو چکی ہے ہو چکی ہے پاگل تو اسے پاگل ہی رہنے دو پاگل ہمیں آگی تو کہیں تمہارے جیسی نہ ہو جائے دادی جی میری گال من نو ویسے ہی کہہ رہا ہے جی میں نے پتر نہیں چاہیتا میں نے میری سوا دے چھو در باس پتر احویتے ہو سکتا ہے سبا کتھی ماں نہ بن سکے کچھ نہیں ہوتا دادی جی میری سبا تے میرے کول ہوئے گی عورت علا دے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتی دادی جی تجھے کیوں نہیں سمجھتے میرے جا پتر پیدا ہو گیا کی کرو گے کوئی اکسو کتیتا ہمیں تو میں کہنے میں نہیں چاہینا پتر میں نے میری سوا بخش چھڑو اور انہوں سنجھاو اور انہوں روکو میں نے نہیں چاہیتا پتر پتر میری سوا بخش چھڑو کیا آپ نے جانتے دے سکتی ہے کر اپنی جان بچان واسطے انہوں نے کوک نہیں جاڑ سکتی ہے میں سا بہت ہی کی بہت ہی ڈیتی قل میں نے رب نہ مفتک نہیں کرنے جائے اور میں نے تو میرے پیلے دادی جی رب دا باستا جی انہوں نے کہا کہ میں نے میری سبا بخشتی دی پتر سبا میں نے کہا کہ تینو کچھ بھی نہیں پتا پر تینو سارا کچھ باتا ہے تو کدھی پول کے بھی نا سبا نو نا دسی میں نے جڑی شایدی قسم دیڑی جی مینی دسا گا کدھی نہیں ظاہر اوڑ دے آنگا میں نے میری سبا بخشتی دیگا میرا پتر اچھا اللہ وارس ہے اللہ وارس ہے انساری کسی کو بھی مجھ پر رہم نہیں آتا نہ آپ کو اور نہ ہی آپ کے بیٹوں کو لو لو ہلو ہلو سبا سبا بیٹے کیا؟ مجھے بھی تو کچھ بٹائیں کیا کہہ رہی تھی؟ بہت پریشان لگ رہی تھی آج زندگی میں پہلی بار تمہاری بیٹی نے اپنی خودداری کو بالائے تاکھ رکھ کر مجھ سے پیسوں کی ڈیوان کی یقینن کوئی بہت بڑی بات ہوئی ہوگی ورنہ میری بیٹی ایسا کبھی نہ کرتی کیا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے ایسے کیا دیکھ رہے ہو ایسے کیا دیکھ رہے ہو ایسے کیا دیکھ رہے ہو ماتا ہے سبا میرا دل کر رہا ہے تونہ میرے سامنے بیٹھی رہا میں چنہیں دیکھتا رہا اب میری زندگی ہتم ہو جا ہوئے ہوئے آج کیا ہو گیا میرے پینڈو کو پتہ نہیں آئیت دل کی باتیں زبان پہ پھسل کے آگئی بس کریں احمد گئی میں مری نہ جاؤ بکواس نہ کر رہے میں تیرا گلہ دھبا دوں گا مجھ تو سوچے آوینا اینس دن سبا اس طرح کبھی نہ کرنا میں مر جاؤں گا تیرے بغیر احمد ہاں سبا کبھی ایک خیال بھی تیرے دل میں آئے نا مجھے بتا دے نا میں 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 خود کو شوٹ کر لوں گا احمد نہیں احمد ہاں سبا اس بات کرتا سبوری مجھے مار دیتا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا سبا تیرے بغیر تو میں ایک زندہ لاش ہوئی نہیں احمد آپ تو میری زندگی ہیں میری رو ہیں میری جان بھی ہیں موسیقی Ali hospital گیا ہے سرجن سے ٹائم لینے اور پتہ ہے پھپی جان بھی ساتھ گئی ہے لیکن سبا بھایی اتنے پیسے کنہ سے آئیں گے تمہیں کیا فکر ہے پتہ ہے بہت سارے پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے اور آگے بھی سب ٹھیک ہو جائے گا موسیقی بات کہوں موسیقی ان پیسوں سے آپ اپنا علاج کیونی کرا لیتے ہیں کیوں مجھے کیا ہوا ہے اچھی خاصی تو ٹھیک ہو موسیقی 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 اللہ تعالی آپ کو زندگی دے موسیقی 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 کیا ہواں چاہی ہے موسیقی 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 کیوں کیố موسیقی یا اللہ پلیز مجھے اور سبب حبی اور احمد بھے کو ٹھیک کر دیں پلیز اللہ تعالی پتر میں ایک گلکر نیسی تیرے نا جی میری خالے اسپطال نہ چلیے جب وقت آئے گا تو چلے جائیں گے وہ ڈاکٹر نہیں کہہ رہی سی کہ نوے ٹیسٹ دیاں رپورٹا آگئی انہیں تے سبا نو آکے دکھا جاؤ جو اس رپورٹ کا انتظار ہے جو اللہ نہیں مجھے دیں گے اللہ اچھا ہی کرے گا پھر اببا جی بھی کہہ رس ان کے دکھا لیو نہیں دادی جی خدا کیا کہ مجھے کسی ڈاکٹرز کی رپورٹ پر کوئی اعتبار نہیں ہے میں نے کہا کہ میں کی ہویا خوش نہیں مجھے لگ رہے کہ یہ بھی احمد کی طرح شریر ہے ساری خدا کیلئے کچھ تو کہیں کوئی تو جواب دے میری بات دے شمسہ بیگم آپ بہت نافرمان ہو گئے بیٹیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیاں بیٹوں سے تعلق خراب کر لیاں اور آپ پھر بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نافرمان ہوں میں نافرمان نہیں ہوں آپ زدی اور ہر درم ہیں اور اور نالی میں یہ بھی خطاب دے دی گئے اچھا ہے آپ نے خود ہی تسلیم کر لیا اب بتائیے مجھے کہ کیا میں نے نافرمانی کی ہے آپ کی شمسہ بیگم میں نے آپ سے کہا تھا کہ جاگر بیٹی کو دے رہا ہے آپ نے بیٹے کو بھیجیا اگر میں چلی جاتی نا تو آپ کا الزام صد ثابت ہو جائے ایک بات تو تیان ساری کہ میں آپ کے بغیر وہاں نہیں جاؤں گی شمسہ بیگم آپ کو میرا ذرا بھی خیال نہیں کہ جاگر بیٹی کو دیکھا ہے بیٹی کے لیے تو دل تڑپ رہا ہے میرا لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گی ہاں نہیں جانا دیکھ رہے ہیں نہیں جانا بس آپ جن آنکھوں سے دیکھیں گی جو میری آنکھیں ہوں گی جس آنکھ سے آپ کے آنسو گریں گے وہ میرے ہی آنسو ہوں گے اور جو آہ آپ کے لبوں سے نکلے گی وہ میرے ہی دل سے نکلے گی آپ جائیں اسے دیکھیں بس بھی کرتے ہیں انساری چھوڑ دیں اپنی عزید یہ تڑپ یہ دعائیں جو سبا کے لیے نکلتی ہیں میرے دل سے یہ عزید ہے میری دیکھئے مل گیا ثبوت چلیے مسلح بچھائیے آپ بھی دعا کیجئے اور میں بھی دعا کرتا ہوں چلیے احمد بیمار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کپڑے بدلی کرنے میں اتنی زد لگائیں ہاتھ دیکھیں کتنی گندے ہو رہے ہیں تیرے نل زد نہ کرنا تے ہور کتے نل کرا زندگی تو ہی ترے گنی میرے بڑا خوشکسمت ہونا ہے میرا بچا چیدیہ ستہلا میاں نے تینوں ماں چونیا سوچ لیں آپ کو میرا پیار اس سے شیئر کرنا پڑے گا اسے احمد نام سوچا ہے آپ نے میں ایک جاہل قوار آدمی میں کی نہ سوچا تیرے بچے نے تو ہی رکھلا نا ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اگر لڑکا ہوا تو وہ خیام اور لڑکی ہوئی تو آئیشہ ٹھیک ہے چلیے چلیے لڑکا ہوئے لڑکی ہوئے نصیب باندھا چنگا ہوئے میں نو ایسے گل دی بست سر لیے کہ میرے بچے دی تربیت دو کریں گے اگر جا کے وہ کٹ تو کٹ ہے انسان تھی چنگا بڑھی گا پھر شروع ہو گئے صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے سمجھے سبا پتر وہ کون ہے آیاز کیسے ہو ٹھیک شکر ہے تم آگائے تو سی پہن پنا بیٹھوں میں چاہ پیج لیے کہ بیٹھوں کیسے ہو کیسے ہو ٹھیک بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں دیکھ کر کیسے ہو آپ کو اتنا یاد کرتے ہیں انفاکٹ سب آپ کو بہت مسکلتے ہیں اگر آپ نے اپنا کیا حال دا کیوں 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 میں مجھے ٹھیک تو ہوں تم بھی نہ پیرا وجہ پریشان ہو جاتے ہو آپ کی بھماری کے بارے میں کیوں نہیں بتا انپاکٹ آپ مجھے تو بتا سکتے ہیں خود پہ گزار دیا سکتے ہیں تم آگے ہو نا اب بلکل ٹھیک ہو جاؤں گی میں ہم نے ابو کیوں نہیں آتے ہیں کیوں نے میری یاد نہیں آتی آپ چانتی ہیں کہ کتنے اپسیٹ ہیں ہم لوگوں کے سامنے تو پہاڑ بنے رہتے ہیں لیکن آپ کو پہاڑ نہیں اس کا چانتی ہوں تم دیکھ لینا ایک دن وہ دن ضرور آئے گا جب یہ دونوں خاندان پھر سے مل کر پیٹھیں گے بس تم آتے جاتے رہنا ہم دونوں دونوں خاندانوں کے بیچ میں پل بن جائیں گے بلکل اور آپ مجھ سے ازبادہ کریں کہ اب آپ اپنے علاج میں کوئی غط لگ نہیں گئے اپنا خیال رکھیں پلیس پلیس روح پکا بے پہر پہر مجھل 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 ٹھیک ہو جاؤں گے چائے بنام تمہاں آرے وہ آرہی ہے چائے آرہی آپ پلٹے رہے ہیں آہا بس کر دو بس کر دو رابیا میں اپنی زبان پہ اُبات نہیں لانا چاہتی جس کی اجازت مجھے میری ویلیوز نہیں دیتی امی جی یہ کیسی ویلیوز ہے آپ کی جو پل میں مجھے ہی نظروں سے گرا دیتی میں زارہ کو فون کروں تب بھی میں گھر فون کروں تب بھی اس لیے کہ مجھے آپ کا ان دونوں گھروں سے راپنا قطعی پسند نہیں ہے پر کیوں امی زارہ میری بہن ہے اور ابھی تو میں اپنے گھر فون کر رہی تھی اچھا جب آپ زارہ کو فون کرتی ہیں تو آیاز فون اٹھاتا ہے اور جب آپ اپنے گھر فون کرتی ہیں تو علی فون ریسیف کرتا ہے یہ کیا بات ہے بھلا امی جی کیونکہ باقی سارے فون بند ہوتے تو مجھے مجبوراً ان کے فون پر فون کرنا پڑتا ہے اوہ اچھا 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 بھئی عجب سی مجبوری اور عجب ست تفاق ہیں کہ بس جب آپ فون کرتی ہیں تو سب کے فون بند ہو جاتے ہیں اور یہ دو ہی فون چلتے ہیں جن میں سے ایک نام آیاز کا ہے اور ایک علی کا بس یہی تمہارے جزار میں بیٹھے رہتے ہیں موسیقی میرا پرار تو اپنے امیابون ہکواری اتھے لیا میں انہوں ہاتھ جوڑ کے مافیے منگا موسیقی پاپی جاندی بھاری میری روپ بڑی ہلکی ہو جانی ہے نہیں کم حافی مانگے کی ضرورت نہیں ہے امیابون ضرورت ہے موسیقی 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 آپ دونے پلیز اپنا خیال لکھیں آپ دونے کی ضرگی ہے جو سب کو چاہتا ہے موسیقی 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 ہاں ہاں یاس کیا ٹھیک ہے تم پہنچو میں بھی آ رہا ہوں کیا ہوا ہے مجھے تو کچھ بتاؤ نا امی سبا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے وہ لوگ اسے ہاسپٹل لے کے گئے ہیں اللہ اب مجھے کو فورم بتاؤ اور ہاسپٹل چلو جلدیا میری بہن ملی دیورانی